ریڈکشن آف الڈی ہائیڈ ان کی ٹونز تو ریمیمبر جو کاربونیل کمپونڈ سین لائک الڈی ہائیڈ اور کی ٹون تو ان کی اگر ہم ریڈکشن کریں گے تو وہ ہمیں کاربو یہ الکوہل دے جائیں گے بس ریپونڈ یہ یاد ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی الڈی ہائیڈ لیں گے اور کسی ریڈیوسنگ ایجنٹ سے اس کا ریڈکشن کریں گے تو یہ ہمیں دیتا ہے پرائیمری الکوہل یہ ایک پوائنٹ کہ پرائیمری الکوہل ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں بائی دے ریڈکشن آف الڈی ہائیڈ اور اگر کی ٹون ہو تو کی ٹون کی ریڈکشن کروانے سے ہمیں ملتے ہیں سکینڈری الکوہل اب جو ریڈکشن ہے تو یہ ریڈکشن ہم کر سکتے ہیں ڈاریک ہائیڈروجن کی رییکشن سے ان دے پریزنس آف کیٹلیس لائک پلاتینیم نکل ایڈ سیٹرا یا کوئی ریڈیوسنگ ایجنٹ استعمال کریں لائک لیتھیم الیمونیم ہائیڈرائیڈ یا پھر سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ تو یہ ریڈیوسنگ ایجنٹس ہیں ان سب کا یہی کام ہوگا کہ یہ ہائیڈروجن پروائیڈ کریں گے الڈی ہائیڈز کو تاکہ وہ الکوہل میں کنبرڈ ہو جائیں پرائیمری الکوہل میں اور کی ٹون کو ہائیڈروجن پروائیڈ کریں گے تاکہ وہ سکینڈری الکوہل میں کنبرڈ ہو جائیں اوور آل اس میں یہ ہوگا کہ جو کاربونیل گروپ ہے دیٹ ایس کاربن ڈبل بونڈ او دیس اس کاربونیل گروپ اب اس کو الکوہل ہونے کے لیے اگر میں اس سے اب الکوہل بناوں تو یہ کاربن ہو جائے گا اس فارم میں اور اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا او ایچ اکسیجن اس کا اپنا تھا اور باہر سے ہائیڈروجن آیا ایک تو یہ کہ یہ جو ایس پی ٹو ہائیبریڈ کاربونیل کاربن تھا وہ اب بن گیا ہے ایس پی ٹری ہائیبریڈ کاربن جب سارے سنگل کوویلن بونڈ بنائیں تو پھر وہ اس پی ٹری ہائیبریڈ ہوتا ہے آچھا آل لیڈی کاربن نے ادھر دو سنگل بونڈ بنائے تھے لیکن یہاں پہ ایک تیسرا سنگل بونڈ بنا اور یہ بھی اس ہائیڈروجن کے ساتھ یہ بنائے گا تو مینز کے جو ریڈیوسنگ ایجنڈ ہوگا وہ ٹوٹل دو نیسنڈ ہائیڈروجن پروائیڈ کرے گا یہ تیم ہے اس ریاکشن کا تو ایک ہائیڈروجن آکسیجن کی طرف موف کر کے اس کو او ایج کر دے گا اور دوسرا ہائیڈروجن کاربن سے مل کے اس کو سی ایج کر دے گا باقی ادھر جو بھی گروپ اٹیجڈ ہوگا تو اس کے بطابق ہمیں فائنل الکوہل ملے گا اب پراپر ایک رییکشن کرتے ہیں تو اس میں فائر ایک زمپل ہم ایسیٹل ڈی ہائیڈ لیتے ہیں تو ایسیٹل ڈی ہائیڈ سی ایچ تری ہے بانڈڈ ٹو سی ڈبل بانڈ او انڈین اے ہائیڈروجن تو یہ ایسیٹل ڈی ہائیڈ یا ای تینال اس کی جب ہائیڈروجینیشن کریں گے تو یہ ہوا ہائیڈروجن اور کیٹلسٹ ہم استعمال کریں گے لائک نیکل یا پیلیڈیم اور تقریباً 300 ڈیگری سیلسس تک ٹیمپریچر ادھر پروائیڈ کرنا ہوگا تو یہ دو ہائیڈروجن جو مالیکیولر فارم میں ہیں ایٹامک ہو جائیں گے ایک ہائیڈروجن کاربن سے لگ جائے گا اور دوسرا ہائیڈروجن آکسیجن سے تو نتیجہ تن ہمیں جو پروائیڈکٹ مل جائے گا تو that is CH3 اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا آگے کاربنیل کاربن کے پاس اکسیجن تھا تو اکسیجن کے ساتھ اب ہائیڈروجن بانڈ بنا دے گا اس کے ساتھ یہ پرانا ہائیڈروجن تھا اور یہ نیا ہائیڈروجن ملا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ای تینال تھا which is an aldehyde تو وہ ای تینال یعنی ای تائل الکوہل میں کنورٹ ہوا تو اس طرح سے کوئی بھی aldehyde ہو تو وہ پرائیمری الکوہل دے گا پرائیمری الکوہل وہ ہوتے ہیں جس میں کاربن کسی ایک الکائل گروپ سے بانڈڈ ہوگا تو وہ پرائیمری الکوہل اگر ہم کیٹون لیتے ہیں تو فار اگزامپل ہم ٹرائی کرتے ہیں ای سی ٹون پروپینون کا تو سی ایچ تری سی ڈبل بونڈ او انڈ سی ایچ تری یہ ہوا پروپینون پروپینون میں بھی اسی طرح ہم جب ہائیڈروجن ایٹ کریں گے تو یہ ہوا ہائیڈروجن تو ہائیڈروجن مالیکیول میں دو ہائیڈروجن ہیں کاربن اور اکسیجن سے بانڈ بنا دیں گے اور اس طرح سے ہمیں جو پروپینون ہے وہ تین کاربن الکوہل میں کنورڈ ہو جائے گا لیکن وہ الکوہل جو ہوگا سیکنڈری الکوہل ہوگا تو یہ ایچ او ایچ اور اس طرح سے یہ دوسرا ایچ کاربن سے بانڈ بنا دے گا تو پروپینون سیکنڈری پروپائل الکوہل میں کنورڈ ہوا تو تین کاربن والا الڈی ہائیڈ ہوگا ایک کیٹون ہوگا انہی تین کاربن والا کوئی بھی الکوہل بنے گا چار کاربن والا ہے تو چار کاربن والا الکوہل بنے گا اگر بنے گا تو سیکنڈری الکوہل بنے گا الڈی ہائیڈ میں بھی جتنے ہی کاربن والا الڈی ہائیڈ تھا اتنے ہی کاربن والا الکوہل بنے گا تو اس میں کوئی کاربن انکریز یا ڈیکریز آپ کو نہیں ملے گا کی پوائنٹ میں اب یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ گریگنرڈ ری ایجنڈ کے ساتھ الڈی ہائیڈ کی ٹون کا ری ایکشن ہمیں الکوہل ملتے ہیں اور پھر ریڈکشن آف الڈی ہائیڈن کی ٹون وہ بھی الکوہل دیتے ہیں بس یہاں پہ یہ پوائنٹ یاد رکھنا تھا کہ ریڈکشن میں کوئی ٹرشری الکوہل نہیں بنے گا جبکہ گریگنرڈ ری ایجنڈ کے ساتھ فارمالڈی ہائیڈ پرائیمری الکوہل دیتا ہے باقی کوئی بھی الڈی ہائیڈ ہو تو وہ سیکنڈری الکوہل دے گا اور کیٹون جو ہے وہ ٹرشری الکوہل دیں گے کب جب گریگنرڈ ری ایجنڈ کے ساتھ ان کا ری ایکشن کیا جائے لیکن ریڈکشن سے ایڈیشن آف ہائیڈروجن سے الڈی ہائیڈ پرائیمری الکوہل دیں گے اور کیٹون سیکنڈری الکوہل دیں گے اور یہاں پہ کوئی ٹرشری الکوہل ریڈکشن میں نہیں بنے گا تو یہ ایک پوائنٹ کہ اگر وہ کوئیسٹن میں دے دیں کہ سیکنڈری الکوہل کین بی پروڈیوسٹ بائی کیٹون تو آپ نے یاد رکھنا ہوگا بائی ہائیڈروجینیشن اور سیکنڈری الکوہل بائی الڈی ہائیڈ تو وہ کوئی بھی فاملڈی ہائیڈ کے علاوہ الڈی ہائیڈ ہو وہ گریگ نرڈ ری ایجنڈ کے ساتھ ری ایکشن کرے گا تو وہ ہمیں سیکنڈری الکوہل دے گا